بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے بہت آسان کرسپی اور یمی سی ریسپی جو کہ بہت کم وقت میں میں نے تیار کی ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ مزے کی ہے آپ کو ٹائجل سے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے کس طرح بنائی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں گیسٹ کے لئے بیسٹ ہے جب ہم بہت جلدی کوئی ہمارے گیسٹ آتے ہیں نا امیڈیٹلی تو یہ بیسٹ ہے گیسٹ کے لئے اور میں ہمیشہ ہی اپنے گھر میں بڑھاتی ہوں تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی ریسپی ون پین میں آپ نے لینا ہے ہاف کپ آئل اس میں آپ نے بونلس چکن ایڈ کر دینا ہے دو کپ اس کو ہلکا سا آپ نے مکس کرنا ہے جب اس کا کلر تھوڑا سا چیند ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب آپ اس کو کور کر دیں گے تقریباً فائف منٹ سے ہمارا چکن ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اونین اور گرین چیلی اونین لینا ہے میڈیم سائز کا اور گرین چیلی لینی ہے آپ نے دو عدد لے لیں اس کو کٹنگ کر کے ایڈ کر دیں شیملا مرچ ون کپ بند کو بھی ون کپ اور مکرونی وائلڈ کی ہوئی ون کپ یہ تینوں چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سویا سوس لیئے میں نے ہاف کپ اور تھری ٹیبل سپون لیا ہے چیلی سوس اور سالٹ دیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اس کو آپ ایڈ کر دیں تقریباً ہمارا مکسر ریڈی ہے اور میں آپ بنا رہی ہوں چٹنی جو کی اس کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہے ٹری ٹیبل سپون لینا ہے میونیز اور ٹو ٹیبل سپون لینا ہے یوگرٹ ون ٹیبل سپون لینا ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سمپل کیچپ اس کو مکس کر لیں اور آپ آپ لے لیں ٹری جو ہیں ہماری آپ شرائز میں ہیں وہ آپ نے لینا ہے ڈان پراتا جو کی عام پراتا آپ کو ملتا ہے عام آم آویلیبل ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ نے جو مکسر اس میں ریڈی کیا ہے وہ آپ ایک سائٹ پر رکھیں اور دوسر سائٹ سے اس کو کر دیں تو ساتھ میں آپ لے لیں فوق فوق کی مدد سے آپ اس کے جو ہونگے کنارے ان کو دبائیں گے اچھی طرح تو بڑے اچھے سے چھپک جائیں گے اور ایک اچھا سا ڈیزائن بھی بن جائے گا تو اس کو ہم نے جب اچھا اچھا سا جوڑ لینا ہے تو اس کو ہم نے فل فلیم میں آئل رکھ کے اس کو اندر ہم نے ڈال دینا ہے اس کو ہم نے فل فلیم آئل میں اس کو فرائے کرنا ہے اس کو فل فلیم پر نہیں فرائے کرنا تو دو منٹوں میں تقریباً یہ ہمارا فرائے ہو جائے گا تو جی مزیدار ہمارا جی فروزن پراتا کا مزیدار پیٹیز ویڈی ہو جائے گا اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں ڈرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو مزیدار سی ریسپی اور آسان سی ریسپی کس طرح کی لگتا ہے ڈائنکیو 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 ڈائنکیو